دوستو آج سے لاکھوں سال پہلے ہماری درتی پر نہ جانے کتنے منوشیوں کی کتنی پرجاتیوں نے راج کیا انہی میں سے ایک پرجاتی تھی ہوموہیبلیس دوستو یہ پرجاتی ہمارے جین کا سب سے پرانا پوروش مانا جاتا ہے ہوموہیبلیس پندرہ لاکھ سال پہلے افریقہ کے کچھ حصوں میں پائے جاتے تھے 1969 میں افریقہ میں سب سے پہلے ان کی کھوج ہوئی یہ کھو سینٹسٹوں کے لیے بہت بڑی کھوز تھی دوستو منیشیوں کی یہ پرجاتی افریقہ کی دوسری پرجاتیوں میں سے ایک تھی کھوز کے دوران اس پرجاتی کے چیزیں سینٹسٹ کے ہاتھ لگی تھی سینٹسٹ کے مطابق ہوموہیبلیس شہریک طور پر دوسرے آدھی مانف سے بھی تھوڑے چھوٹے ہوا کرتے تھے اس مانف کے دماغ کا سائز 500 سے 900 سینٹی میٹر کا ہوتا تھا لیکن ہوموہیبلیس کا قد چھوٹا ہوا کرتا تھا سینٹسٹ کے مطابق ان کا قد 3 سے 4 فٹ کے بیچ میں ہوتا تھا اور ان کا وجن 35 سے 40 کلو کی بیچ میں ہوتا تھا دوستو اگر بات کیجئے مادہ ہیبلیس کی تو اس کا قد اور وجن نر ہیبلیس کے مقابلے کم ہوا کرتا تھا دوستو ہوموہیبلیس کے شریر پر بہت بڑے بڑے بال ہوا کرتے تھے ہوموہیبلیس کی شکل آج کے بندر کی طرح دکھائی دیتی تھی یہ مانف جنڈ میں رہ کر ایک دوسرے کی حفاظت کیا کرتے تھے ان کے گروپ میں نر مانف کی تعداد مادہ مانف کے مقابلے میں زیادہ ہوا کرتی تھی ہوموہیبلیس دشمن کو بھگانے کے لیے لاتھی اور پتھروں کا استعمال کیا کرتے تھے لیکن کبھی کبھی خود شکار بھی بن جایا کرتے تھے مانا جاتا ہے کہ ہوموہیبلیس ماس کھانے کے بہت ہی شوقین تھے اس لیے ان کے دماغ میں دیرے دیرے وکاس ہوتا گیا اس کے علاوے بھی ان کے اندر اور کئی طریقے کے بدلاؤ آتے گئے ہوموہیبلیس اس پرجاتی نے لگ بک آٹھ لاکھ سال تک دنیا پر راچ کیا تھا آج سے تقریباً سولہ لاکھ سال پہلے اس دنیا سے ختم ہو چکے تھے سائنٹس کے مطابق ان کے ختم ہونے کی وجہ ایک کلائمٹ چینز تھی جس نے ہوموہیبلیس کا لاکھوں سال پہلے دنیا سے نام و نشان مٹا دیا تھا وقت کے ساتھ ہماری دنیا میں کئی طریقے کے بدلاؤ آتے گئے جس میں وہ اپنے آپ کو بدل نہیں سکے آدھی مانف کی کچھ پرجاتیوں نے خود کو آگے جا کر بدل دیا اور وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی دوستو آج کی ہماری ویڈیو تھی یہی تک اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا